ہوا میں کھلا ہے راہول میں ادھر کھلا رہیت میں آپ کو پوزیسن کر رہے ہیں اور مستی پہلی گین پہ پہلا بگیٹ گرتا ہوا راہول کے روپ میں بہت بڑا جھٹکا اس سمیں سی آر پیپ گازیپور کے ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا راہول کے روپ میں اور شکلتا دلائی مشٹر راجے نے پہلی گین پہ اور پہلی گین پہ لیکس کرنے والی ٹیم کا اگر پہلا بگیٹ گر جائے تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے ٹیم کو نکچے طور سے اس بلے باز کا جو نائٹ کرکیٹ میٹ میں بہت بہترین بہترین سوٹ لگاتا ہے راہول کوپرا اس سمیں واپس جاتے ہوئے آؤٹ ہو کر بینہ کوئی رن بنائے بینہ کوئی کھاتا کھلا اپنے ٹیم کا واپس جاتے ہوئے اور جو نئے بلے باز گیا ہیں اس سمیں بلے باز ہی کرنے کے لئے پھر آلہ جے کی گین یہ گین گاپتیاں نچاتے تھے لیکن یہ بلے کا سمپرک نہیں چھکایا بلے باز کو نئے بلے باز کے نام اور راہول پنڈوری گئے ہیں بلے باز ہی کرنے کے لئے پھر آلہ جے اپنے بولنگ مارک کو تیار ہو رہا ہے سفلتہ پرابت کر لی ہے پہلے ہی گین پر راہول بلے باز ہی کریں گے یہ گین آپ ستم سے کافی باہر وائٹ کا اشارہ انپائر کا کھاتا کھلتا ہوا اس سمیں اترک کے سہارے سی آر پی اپ گاجی پور کا وائٹ سے کھاتا کھلتا ہوا راہول پنڈوری کو اپنا کھاتا کھولنا باقی اور پہلا جو بکٹ گرہ تھا بینہ رنگ برائے سکورپورٹ پہ بھی کوئی رنگ نہیں تھا ان کے کھاتے میں بھی پہلی گین تھی اور بہت بڑا سفلتہ حاصل کے یہاں پہ جو گہرہ آجنگر کی ٹیم نے راہول کے روپ میں تیار ہو رہے ہیں بولنگ مارک اچھے کے نوازی آجے کے دوارہ پراہ اپنا نواز ہوگتے ہوئے اس مائچ میں اس فائلن مقابلن اچھے کے نوازی اپنے بولنگ لے تو بلکل برکران رکھا ہے دونا پراہ رب کیا رائٹ انڈاؤن دی کے نوازی کریں گے ایک درسک نے اس گین کو کیچ پکڑ لیا ہے وہ درسک اپنا نام لکھوا لے ہاں پہ آکے اپنا نام درج کرالے کمنٹری لابز میں تلال اس سے مچھکے کے ساتھ کھاتا کھلا راحل پنڈوری کا یہ گیند اور نیچی رہتے ہو گیند اس کو کھلنا چاہتے تھے گیند بلے کا سمبرک نہیں اور بچا ہوگا ہم بگٹ کی بررنگ کو یادوں نے پورا کیا تروبہ ہوا اس کو اور ساترہ نے ایک بگٹ کے نقصان دی پہلے اوبر کے پرگتی پہ پہلا آبر اس سے مبھار پہترین آجے کا جو کی سفلتہ ملی تھی پہل ہی گیند پہ سوٹ کفر میٹ بگٹ پوائنٹ کا کھناڑی جب تک آئے مولائے مفینڈ کرے ایک رن برانے کا موقع ایک رن کے مدد سے سکور آٹھ رن ایک بگٹ کے نقصان دی کلال اس کا پہуемہ گینوازی میں پریورت کر بہت بڑی یا پردی پائیں گے جوازی کرنے کے لئے یہ گئن ہمارے کے نچے طور سے کچھ بھی سفلڈ ہوئی سلپ میں جانے گیند گئی کسی بھی خراری کے لئے کوئی موقع نہیں اور چار نو بول کا عصار آتا ہے امپائر اخلیز کا اور یہ پھر ایٹ ہوگی نو بول قرار دیا گیا تھا امپائر اخلیز کے دوارا باؤنڈیشن کا جو یہ کھلاڑی تھا اس میں پکڑے گئے تھے ساتھ اس گور بڑھ کر اس سے دھوارے اخلوں میں اس گور پہنچتا ہوا تیرے اخل ایک ویگیٹ کی نقصان تھی ایک ماتر جو ویگیٹ کیا ہے پہلی گیند پہ سفلتا پرابت کی تھی جو گہرہ آج امبر کی ٹیم نے زیادہ بلہ ہم آپ لوگ نہ کریں امپائر سے زیادہ ڈسکرس نہ کریں میج کو چالے رکھیں امپائر سے زیادہ بڑھ سیرواز تو بی جی پی کیا لے بڑھیاں ایک دم بھائی آپ لوگ کیسے ہو اپنے ویڈیو کو سیر کر دو بھائی اور اسٹار کا آپ سن آگے بھائی اسٹار بھی بیس دے بھائی یہ فائنل مقابلہ کھلا جا رہا ہے بارہ پلس بارہ ور کا میچ ہے اور بارہ ور میں ایک سو تین رن کا ٹارگیٹ دیا ہے آسیسی جو کارا نے گازی پور کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم جیتے گی اور ابھی پہلے ور کی سماپتی پہ ٹوٹے اس کو ساتھ رن تیس اور سیکنڈ ور کی پہلی گیٹ تے چار رن چلا گیا اور یہ تھوڑا مطلب باچھے چلے کی سو جسے بھائی امپائر نے نو بول دے دیا جو اسٹیڈ پہ پلیر تھا وہ ساتھ کائیڈلائن کے اندر تھا یا کی سو جسے تھنکی سو مجھ بھائی دو سو اسٹار دینے کے لیے گریجیس کمار تھنکی سو مجھ بھائی آپ کا بھائی شکریہ بھائی دو سو اسٹار دینے کے لیے گریج بھائی ویسی کا بیواز چلا ہے جو مطم نوبال دی امپائن مقابلہ کھیلا جا رہا ہے بھائی بارہ پلس بارہ اور کا خوش ٹیننگ میں بھائی آج سیسی جو کار راج راجپوت امن ٹینکو سو مجھ بھائی سوٹی فائی فیٹر سے کرامان نیا ٹینکو سو مجھ بھائی ہندر سٹار دینے کے لئے صورت سنگھ ٹینکو سو مجھ بھائی سوٹی فائی فیٹر دینے کے لئے اور یہ نو کا بیواز ہو رہا ہے بھائی اور یہ فائنل مقابلہ کھلا جا رہا ہے عرصہ سی جو کار را پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھائی بارور کے سمعبتے پہ ٹوٹل اسکور بھائی ایک سوڑ دور پڑھا چیز سندگی ایکشن پکا گیا ہے بینے کا سائد تو اسی لئے یہ خیل بکا ہوا ہے اور مجھے نے رکھا کہ بینے کہیں گھر بازی کیے ہیں آج یہاں ان کی ضرورت تری ہے تو گھر بازی دی گئی ہے ساجپور بھائی آپ نے اسکار دیا ہے تو اسی کے نو کا بیادہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے محمد احمد thank you so much بھائی ایمپائر اس بات بھی ہانے مقابلہ چل لائے ایمپائر کا دنیا ہوگا وہ سرمومار ہوگا اور ایمپائر جس طرح چاہیں گے آپ لوگ اسے طرح سے کھیلنا ہوگا کیونکہ پچھلے جب یہ اس سے پہلے یہ نوازی ہوگا اس میں کوئی سندگ نہیں نہیں تھی اگر آپ پکڑے گئے تو اس چل طور سے یہ دوازی نہیں کر پائیں گے اور ایمپائر سے جانے آپ لوگ بھائی بار بار پر مرے ہوگے کیونکہ سمیتے بھی آپ لوگ بھی آنڈے آپ لوگ کو بھی کافی دور جانا ہے تو اس کا بسیس دھان رکھے آپ لوگ اکرمان صاحبی thank you so much by 75% دینکلے بھائی سمیتے بھائی سندگی اور بارہ جب بچ جاتے ہیں تو اس کے بارے سوٹی پائی فیشٹر دینے کے لیے بھائی آپ فیصل آگے بھائی دیکھیں کہ ہوتا ہے سادق سلطان بھی آئے تھے نومان بیک ٹیم میں آر گئے پھر سے کھیل رکا ہوا ہے بار بار ایک ہی بات کو بیچار بھی برچ کیا جا رہا ہے کہ کھیل کس لیے رکا گیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے آپ لوگ کھیل چالو رکھیں زیادہ دیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں زیادہ بلم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ لوگ کو تھوڑا رہت بھی ملنا ہے لیکن ہم لوگ کو کوئی رہت نہیں ملنا ہے سبہ دس بجے سے کمنٹری کر رہے ہیں اور میں بنا دوں کہ یہ جب دس بجے کمنٹری شروع ہوئی تھی تو تاریخ تھا 11 لیکن آج بارہ بجے کے بعد بارہ تاریخ ہو گیا اس پہ آپ بیسے دھان دے بھائی جی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصافر بھائی کہیں کھانا بھی نہیں ملے گا موسیقی 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 ایمپائر آپ لوگ میچ چالوں کر آئیں کچھ سمجھ نہیں آرہے بیباد ہو کس لیے رہا ہے اگر بیباد ہے تو اس کا نسکرس نکالیے آپ ایسا نہیں کہ کسی بھی جواب کا سوال سوال جواب نہ ہو سوال کا جواب نہ ہو آپ اس بھی تھوڑا دھیان رکھیں میچ چالوں کریں دیرے دیرے درسکوں میں جو اجابہ بہنا چاہیے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بارہ بہدے کے بعد اگر میچ چلتا رہا تو مچھے طور سے آدھے لوگ شو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی